ہم آپ تینوں محمانوں پر شکریہ دکھتے ہیں کہ آپ تشریف لائے کیونکہ ہم سوک کی فضا میں ہیں سوک کی حالت میں ہیں لہٰذا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئیں ہماری اس تین مطالبوں کو سننے کے لیے اس مظلوم با عزت اور با غیرت قوم کی باتوں کو سننے کے لیے ان سے تازیت کرنے کے لیے لہٰذا اس حوالے سے ہم آپ کا شکریہ دیں پہلے دعا کر دیں پہلے دعا کر دیں آپ کر دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و قنیہا و سر المستودعی فیہا بعدد ما احاتبی المک باری لہا ان شہداء کو شہداء کربلہ کے ساتھ محشور فرمائیں ان کے لواحقین کو سبر جمیل اتا فرمائیں رحم اللہم ان قرأ الفاتحة مال اخلاص و السلام اللہم صلی علی محمد و اعجیل سوید اللہ علیہ وسلم تقریباً یہ درنے کا تیسرا دن ہے اور تیسری رات ہے کہ تقریباً مائنس ٹین ڈگری سنٹی گریڈ میں لوگ دن کو رات اور رات کو دن میں گزار رہے ہیں جس دن یہ درنہ شروع ہوا میں اور باقی شہد علماء اس درنے میں ہم نے اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری انجام دینے کے لیے ہم نے اس درنے میں شرکت کی لیکن چونکہ میں خود بھی اور باقی علماء بھی تقریباً پندرہ سال سے ان جوانوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے اور خصوصاً ان آخری چند سالوں میں سوشل میڈیا کی فیلڈ میں زیادہ ایکٹیف ہیں ہمارے دوست تو ان کا ایک خاص اعتماد اور ایک خاص ٹرسٹ ہم پر ہے تو پہلے دن سے ہی لوہقین شہدان شہداء کے لوہقین اور ان جوانوں نے یہی مطالبہ رکھا کہ ہم پریزیڈنٹ عمران خان صاحب کو یہاں چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں کہ وہ یہاں پر آئیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ایک گھر میں ایک باپ کی حیثیت ہوتی ہے بلکل اسی طرح ایک ملک میں اس کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کی حیثیت ہوتی ہے جس طرح مختلف امور کو گھر کے لوگ والد سے ڈسکس کرتے ہیں اس کی خدمت میں بیان کرتے ہیں بلکل اسی انداز میں یہ قوم چاہتی ہے کہ ان کا لیڈر اور ان کا سربراہ ان کے ملک کا سربراہ یہاں پر آئیں اور ان پر بائیس سالوں سے جو ظلم اور تشدد کا سلزلہ جاری ہے وہ اپنے احساسات کے ساتھ ان کی خدمت میں بیان کریں فارسی میں ایک کہاوت ہے کہ شنیدن قیب وعد مانند دیدن کہ جب انسان سنتا ہے تو اس کا ایک الگ انداز ہوتا ہے لیکن جب انسان دیکھتا ہے این الیقین کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے تو ان کا یہی مطالبہ شروع سے رہا ہے کہ خود پرائیم منسٹر عمران خان صاحب یہاں پر آئیں تاکہ ہم نزدیک سے ان کے ساتھ اپنا جو درد ہے اپنے جو احساسات ہیں ان کے ساتھ بیان کریں اور ہم نے بھی ان کے ساتھ یہی وعدہ کیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے اپنی جو استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں گے کہ پرائیم منسٹر عمران خان صاحب یہاں آئیں اور ہم اپنا درد دل اپنے ہم پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں وہ نزدیک سے اور اس احساسات کے ساتھ ان کی خدمت میں بیان کریں آپ کے آنے کا بہت شکریہ آپ کی ذرہ نوازی ہے کہ آپ آئے لیکن ہمارا اور اس قوم کا اور شہدہ کے وارثین کا یہی مطالبہ ہے کہ خود پرائیم منسٹر عمران خان صاحب یہاں پر تشکر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح برادر ہمارے برادر آئی علیہ السلام نے کہا کہ جو مطالبہ پوری قوم کا ہے جو مطالبہ شہدہ کے لوحقین کا ہے وہ یہی ہے کہ پرائیم منسٹر صاحب یہاں آ کر اسی سٹیج پر اپنے ملک کے سیویلینز اور اپنے ملک کے پاشندوں سے اپنے ملک کے پاسیوں سے نزدیک سے آ کر ان کے درد دل سنیں ان کے مطالبات سنیں اور انہیں یقین دہانی کرائیں کہ تاکہ یہ مطمئن ہو جائے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ بائیس سال سے جو مظالم ہم پر ڈھائے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس ظلم کی داستان کو پرائیم منسٹر صاحب کے سامنے بیان کریں اور اسی طرح ہمارے ساتھ جو دہرے شہریت کی طرز سے جو ہمارے ساتھ برخورد ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جو رفتار ہو رہا ہے اس کی شکایت ہم کریں ان سے تاکہ آئندہ ہمارے ساتھ اس طرح کی رویہ اختیار نہ کیا جائے تو ہمارا ہم سب کا مطالبہ ان جوانوں کا مطالبہ شہدہ کے لوائقین کا مطالبہ یہی ہے کہ پرائیم منسٹر صاحب یہاں تشریف لائے یہاں آ جائیں اور اپنے سیویلینز اپنے پاکستانیوں کی درد کو سنیں ان کے مطالبات کو سنیں انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ہے آج ہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں یہ آج سے دیڑھ سال پہلے بھی میں آیا تھا اور ظلفی صاحب بھی ہے بھائی بھی آئے تھے اور قاسم سوری بھی آئے تھے اور اسی طرح کے ایک واقعہ پیش آئے تھا مولا علی کا ایک قول ہے کہ کہ کفر کا نظام تو جل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں جل سکتا اور دنیا بر میں دیکھا ہے کہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو ظالم حکمران ہو وہ نظام چل نہیں سکتا میں تقریر کم کروں گا لیکن دو تین باتیں نکتے اگر آپ اجازہ دیں تو آپ کے سامنے پیش کر دوں پاکستان یہ جو یہ صرف یہاں نہیں بلکہ یہ ہم اوپر سے نیچے تک دیکھتے آئے اور یہ ہر جگہ اس طرح کے مظالم ہوتے آئے ہیں پہلے بھی ہوتے ہیں خاص طور پر ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ خاص طور پر زیادہ ہوتے ہیں زیادہ ہوئے ہیں کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جب ہم حکومت میں نہیں تھے جب بھی ہم دیکھ رہے ہیں حکومت میں آکے بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیٹیگورکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو کرنے والے ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ لوگ کئی دفعہ بیان دے چکے ہیں کہ کرنے والے جو ہیں وہ ان کا علم بھی ہے پتہ بھی ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے لیکن اور یہ بھی آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں اور ہم بھی سن چکے ہیں آج ہم حکومت میں ہیں کل نہیں تھے ہم میں نہیں پتا کہ اگلی حکومت میں کون ہوگا یہ بھی ہم سن چکے ہیں کہ بیرونی ہاتھ ہے لیکن میں آپ کو یہ کیٹیگورکلی بتا رہا ہوں کہ ان واقعات میں ایسے ایسے گنونے واقعات میں حکومت میں آنے کے بعد میں بتا رہو بیرونی ہاتھ ہوتا ہے یہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے پہلے ہم سمجھ دیتے کہ شاید لیکن ہم اندر ہیں حکومت میں ہمیں پتا ہے کہ بیرونی ہاتھ پاکستان کو ہلانے میں پاکستان کو تقلیب دینے میں پاکستان کو نقصان پچانے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے میں اگر کہتا ہوتا تھا تو عام شہری کہتا تھا ہے بیرونی ہاتھ ملوث کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ کچھ ہمارے اپنے لوگ جانے میں انجانے میں نادانی میں یا ندیدگی میں ان بیرونی ہاتھوں کے ہاتھ میں کھیل جاتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جی بہت دفعہ بیرونی لوگ خود آتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ کلبوشن یادیو یہاں کیا کرتا تھا خود ہی اس نے اطراف کیا ہے ان کا کام یہ تھا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آج جو اندوستان کا ایک سیکیورٹی وہ جو ہے ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آجد اجد اجد دوال اس کا نام اس کی آپ تقریریں اگر آپ جا کے کیونکہ پڑے لکھے لوگ ہیں سب یوٹیوب پہ دیکھ لیں تو جو یہ دیکھ رہے ہیں ہم اور جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ پلان کرتا ہے وہ اپنی تقریروں میں ٹی وی کے اوپر کہتا گیا ہے کہ ہم یہ کریں گے پاکستان کو پاکستان کو نقصان پہنچانے یہ پاکستان کے دشمن یہ کام کرتے آئیں لیکن نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بے گناہ لوگ اس طرح شہید کیے جاتے ہیں اس طرح مارے جاتے ہیں کہ وہ میرے سے آپ یقین کریں گے پورا ایک دیڑ دل میرے سے کوئی کام ہی نہیں ہوا وہ ویڈیو دیکھیں کوئی بھی انسان ہو مسلک سے ہٹ کے کوئی بھی انسان ہو مذہب سے ہٹ کے جب انسان جب آپ جانور بھی زبا کرتے ہیں تو اس وقت بھی چھوئی دیس کرتے ہیں تاکہ اس کو کم تکلیف یہی ہے نا آپ زیادہ مجھ سے جانتے ہیں لیکن یہ تو ہنڈر پرسنٹ ایک پلانڈ سازش کنسپیریسی ہمارے ملک کے خلاف میں آپ سے صرف یہ درخواست کروں گا مجھے پتہ آپ کی ڈیمانڈز ہیں اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ جی آگئے لوائکین کے ساتھ بیٹھے اور لوائکین کو کچھ آفر بھی کیا وہ سارا اپنی جگہاں ٹھیک ہے لیکن وہ کوئی دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہوتی کہ جو کوئی رقم ایسی نہیں ہوتی کہ جانے والے کو واپس لے وہ چلا جاتا ہے لیکن میری نظر میں جو یہ ہوا ہے یہ ایسے تو نہیں کہے یہ تو شہید ہوئے ہیں جنہوں نے تو درجہ شہادت ان کو ملا ہے میں آپ سے سب اور ہم آپ سے درخواست ہی کرنے ہیں دو تین میری آج ازانہ گزارشات ہیں آپ بات کر لیں ہم یہاں بیٹھے رہیں گے جب تک آپ کے ہاں بیٹھے رہیں گے اور سارا میڈیا بھی ہے اور خان صاحب کی ہی ہدایت پہ آئیں پرائیم میری صاحب کی ہدایت پہ ہی آئیں اور یہ بھی یاد دلاتے جاؤں کہ جب پہلے یہ ہوا تھا دیڑ سال پہلے اس کے بعد خان صاحب آئے تھے یہاں اور سارے لوائکین سے ملے بھی تھے یہاں پہ آکے لوائکین سے مل کے گئے تھے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے خاص طور پہ اور یہ میڈیا ہے تو بھلے ہو کہ جو مسنگ پرسنز تھے اس میں میرا کیا ذاتی طور پہ میرا کیا رول رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک سو تیس سے زیادہ آپ کے مسنگ پرسنز میں میں کانسٹنٹلی میٹنگ کرتا گیا اور بڑے غلط لوگ اٹھائے ہوئے تھے اور ناظرت کے ساتھ کچھ اس میں صحیح بھی اٹھائے ہوئے تھے لیکن مطالبہ یہ تھا کہ قانون کے سامنے پیش کیا جائے کوٹ میں پیش کیا جائے اور یہی مطالبہ لے کے میں نے کئی میٹنگز کی اور میرا خیال میں صرف ایک سو دو سو میں سے ایک سو ستر میں سے تیس لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ مل جائیں گے میں صرف دو تین آجزانہ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں نمبر وان یہ کہ جو یہ جو مظلوم مظلوموں کی لاشیں ان کو تو دفنان ہیں ہاتھ جوڑ کے میں آپ کے آگے یہ مطالبہ کرتا ہوں ان کی لاشوں کو تو دفنان یہ میں درخواست ہی کر سکتا ہوں کیونکہ یہ تو بڑا ظلم ہے ایک ظلم ہو چکا ہے اور دوسرا ظلم ہم اس میں حصے دار نہ بنیں ان کی لاشوں کو دفنان یہ میری آپ سے ایک آجزانہ گزارش دوسرا آپ کا مطالبہ کہ پرائیم ملیسٹر صاحب یہ بھی میں بھی قاسم صوری صاحب سپیکر ہیں ماشاءاللہ ڈیپیٹی سپیکر ہیں ان کا علاقہ ہے یہاں کے ہیں ظلفی بخاری صاحب سارے آورسیز پاکستانی دیکھتے ہیں یہ بھی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جیسے پہلے خان صاحب آئے تھے وہ پھر آ جائیں گے لیکن میں پہلے یہ اس کو مزارش یہ اس کو کنڈیشن نہ بنائیں اگر آپ کو میری بات پر تھوڑا سا بھی یقین ہے تو میں آپ کو یہ واسطہ دے جس کا مرضیہ واسطہ دے دیں کہ یہ کنڈیشن اس ملک پہ اس لکھ نہ رکھیں میں یہ وعدہ آپ سے پبلک سارا میڈیا دیکھ رہا ہے کہ ضرور آئیں گے اور سارے لوائیکین سے ملیں گے اگر نہیں آئیں گے تو جو آپ نے سزا دینی ہے وہ میں اس کے لیے اتحاد ہوں لیکن پہلے پہلے یہ کریں کہ ان خدا کے واسطے یہ جو مظلوم بچارے شہدہ ہیں ان کی لاشوں کو تتفنا یہ میرا آپ سے آجیزانہ ایک درخواست اور ملانشہ آپ کی اجازت ہے سب کی مجھے نجازت مجھے نجازت بچہ پاکستان اعوذ باللہ من شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ للہ و انہ الیہ راجعہم آپ سب کی یہاں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ اور کبھی آپ کو غیر سمجھا ہی نہیں ہے بھی نہیں آپ قاسم سوری صاحب تو ہے ہی کوئی ٹکی جب ہم یہ شرط رکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں اس کو شرط نہ سمجھا جائے خدا گواہ ہے کہ یہ ان کے لئے عزت کا مقام ہے ایک طرف پی ڈی ایم ان سے استفاہ مانگ رہی ہے جبکہ ہم ان کو اپنا سربراہ مان کر ان کو بلا رہے ہیں آغا نے بہت بڑی بات کی کہ ان کی حیثیت باپ کی ہے بحیثیت ایک باپ کے ان کو یہاں ان کے بچوں کے پاس بلایا جا رہا ہے دیکھیں یہاں آنے سے ان کی عزت میں خدا نخص تک کمی نہیں آئے گی بلکہ ان کی شان میں اضافہ ہوگا کہ ایک ایسا بھی وزیراعظم ہے اور پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا وزیراعظم بھی آیا ہے کہ جہاں کہیں ملک کسی بھی کونے میں کوئی بھی تکلیف میں ہو وہ پہنچ جاتے ہیں ہمیں یاد ہے کہ دوہزار تیرہ میں جب بوم بلاسٹ میں سی فور بارود استعمال کر کے ہماری آبادی کے اندر گس کے جب بم دماغہ ہوا وہ میرے گھر سے چند گز کے فاصلے پہ ہے وہ جگہ تو سب سے پہلے جس شخصیت نے وہاں آ کے دل جوئی کی تھی وہ خان صاحب تھے وہ تشریف لائد ہے تو کیا حکومت میں آ کے پریورٹیز بدل جاتی ہیں نہیں ان کی شخصیت ایسی نہیں ہے میں ان کو فالو کر رہا ہوں نائنٹین سیونٹین نائن سے جب وہ پاکستانی ہیرو تھے ایس ایک کرکیٹر اور اب ہم جانے ہیں کہ وہ آئے ہیں تبدیلی کا پیغام لے کے تو اس ملک کی تقدیر انشاءاللہ بدلے گی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ یہاں آ کے جب یہ اندیہ دیں گے لوگوں کو کہ انصاف ملے گا آپ کی پارٹی کا نام ہی تیری کے انصاف ہے صرف وعدہ بھی نہیں کریں گے بلکہ جن جن چیزوں کا مطالبہ ان سے کیا جائے گا وہ نوٹفیکیشن یہیں تھما کے انشاءاللہ جائیں گے اور اس سے ان کی شان میں یقین جانیے کہ اضافہ ہوگا ہم عزت دینے کے لیے ان کو بلا رہے ہیں نہ خدا نہ خاصتہ کہ ان کی شان میں کوئی گستاخی کرنے کے لیے ان کو یہاں بلایا جا رہا ہے یہی میری گزارشاتی اور ایک اور چیز کہ دائش نے قبول کی ہے ذمہ داری دائش نے سیریا میں کیا کیا عراق میں کیا کیا اور افغانستان میں مظلوم ہزار آبادی کو جس طرح سے نشانہ بنایا تو کیا ہم انتظار کریں اس دن کا کہ صد خدا نہ خاصتہ وہ پاکستان کے لاکھ کوششوں کے باوجود زیا کی باقیات زیاولق اور پھر زیا کی باقیات کی ہزار کوششوں کے باوجود اس ملک میں عوام دست و قریبان نہیں ہوئے یہاں پھر قواریت نہ پینب سکی خدا گواہ ہے کہ یہ یک طرفہ دیشتگردانہ کاروائی ہے جس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے ہر خوشکتر اس جنگل میں جل گیا اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں چاہے وہ پشاور کا مینہ بازار ہو جہاں اور تو اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا چاہے وہ آرمی پبلک سکول ہو چاہے وہ جی ایچ کی ہو چاہے یہاں کوئی طرح میں بائیس سالوں سے ہم نے لاشے اٹھائی ہیں اور ایک ریکارڈ شاید قائم کیا ہے ہم نے صبر و تحمل کا بھی اور ہم جب آتے ہیں سب سے پہلے یہی ہماری تلقین ہوتی ہے کہ تشدد کا راستہ نہیں اپنانا کہ اب بائیس سال یہ گواہی دینے کے لئے کافی نہیں کہ ہم متشدد لوگ نہیں ہیں اور یہاں ایک فقرہ میں اور ایک بیانیاں دینے جا رہا ہوں پوری پاکستانی قوم کو کہ خدا کے لئے اس بات کو سمجھئے کہ کسی بھی دہشتگردی کے خلاف اور خصوصاً دائش کے خلاف ہم آپ کا ہم پاکستان کا ایک نیچرل ڈیفینس لائن ہیں ہم اسی لئے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ شیعوں کے اور یہاں کے مقتدر قوتوں کے بیچ ایک خط کھیج دی جائے کہ صد خدا میں خواستہ جسے کہ انگریزوں کا تک ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول اور اب یہاں پہ بھی یہی پولیسی اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ ہماری درتی ماہ ہے جہاں پسینہ بہے گا کسی کا بھی وہاں ہم اپنا خون بہانے کو تیار ہیں اس درتی ماہ کے لئے لیکن کم از کم ہمیں جینے کا حق تو ہونا چاہیے ہمیں جینے کا حق تو ملنا چاہیے بس انہی گزارشات کے ساتھ بہت زیادہ میں وقت نہیں لوں گا میں آپ کی توسط سے اور ظلف بھائی ہمارے ساتھ وہاں گلگٹ پلدستان میں بھی تھے we were together there we fought together there against all those forces جو پاکستان کو destabilize کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب یہاں تشریف لائیں اور یقین جانیے کہ یہاں آ کر جب وہ ایڈرس کریں گے ان سارے مسائل کو جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں ہم ہنڈرٹ پرسنٹ شئر کہ اس سے ان کی قد و قامت میں اضافہ ہوگا بہت شکریہ آگر آگر دیکھیں یہ بھی ایک آپ نے دو تین بڑی اہم بات دیکھی دیکھیں حال یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میرے حال میں ہفتہ دس دن پرانی بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے بلک کے جو فورسز کے ہیں ان کے بھی لوگ شہید کیے گئے ہیں کچھ دس سات لوگ کتنے دن پرانی بات ہے ہفتہ دن ہے سو یہ آپ کو یہ تو آپ مجھ سے اتفاق کریں گے نا کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایک سازش اور کنسپیریسی پاکستان کی خلاف اٹھ گئی ہے اب وہ سازش اور کنسپیریسی جب ہوتی ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا لک فور دا فالٹ لائن کہ وہ جو فالٹ لائن ہے اس میں اور اس کو شکاف بڑا کر دو تاکہ وہ اس کے اندر لوگ گر کے ڈوب جائیں خود یا بلک کا نقصان ہو جائیں میں نے تو آپ سے پہلے کہہ دیا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ خان صاحب یعنی ہیں میں نے صرف آپ سے درخواست یہ کی کہ جو میتیں ہیں خدا کے واسے ان کو تو تفنا دیں اور خان صاحب جیسے پہلے آکے سب لوائیکین سے مل کے گئے تھے دوبارہ آکے سب لوائیکین سے ملے گئے یہ آپ چلیں میں کنڈیشن کا لفظ نہیں استعمال کرتا آپ نے یہ بھی بات کی کہ جب وہ یہاں آئیں گے تو آپ ان کو بڑا سمجھ کے بلا رہے ہیں اور آپ نے یہ بھی کی کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی اور آپ نے چلے سیاسی بات میں نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ نے ذکر کر دیا میرا نہیں خیال کہ کوئی اسی بھی اور پرائیم منسٹر کو کوئی ایک اس گہجے میں کہتا کہ جی ہم آپ کو والد کا درجہ دیتے ہیں کیونکہ ان کی ایک کریڈیبلیٹی ہے ان کی بات میں ایک وزن ہے وہ وعدے کے پکے ہیں دیر آئے درست آئے کام ہمیشہ پورا ہو جاتا ہے تو اگر میں یا زلفی صاحب یا سوری صاحب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو انہی اسی شخصیت کے حکم پہ آئے جس کو جتنا آپ قوم کے باپ کی حیثت تھے ہم بھی ان کے ایک سولجر کی حیثت سے آئے ہیں انہوں نے کہا رات کیوں ہم صبح بھی آ سکتے تھے انہوں نے کہا تمہیں تک گئے کی نہیں آج کیابنٹ میں جاؤ فورا تو جیسا 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 گھر کے پہلی جو بھی ہم نے کوشش کر کے کی اور ہم دونوں در آگئے یہاں پہ آنے کا میں تو اگین اسی پہ کھڑا ہوں کہ صرف خدا کے واسے یہ بہت مجھے میرا دل اس پہ ٹوٹ رہا ہے ویسے ہی ظلم ہو گیا آپ کے ساتھ وہ آئیں گے بھی ملیں گے بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو کر رہا ہے یہ کوئی کامیاب ہو جائے گا یہ پاکستان اچھا جو اے پی ایس میں ہوا تھا جو بچوں کا قتل عام ہوا تھا وہ بچے شہیدوں نے نہیں گئے تھے وہ بچے یونیفارم پہن کے جنگ لڑنے نہیں گئے تھے ان کے والدین نے ان معصوم بچوں کو ساچن نہیں بھیجا تھا سکول بھیجا تھا پڑھنے بھیجا تھا لیکن ان کو بھی کس بے دردی سے مارا شہید گیا اس ان کی شہادت انڈریکٹلی لیکن پاکستان کا ریڈریک فائدہ ان کی شہادت کے بعد ملک بدلنا شروع جو اس ملک کے اندر دہشتگرد نظیمیں تھی ان سے دن شہادت میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں یہ جو ظلم ہوا ہے یہ ایسے نہیں میں نے تو ٹویٹ بھی کی تھی وعدہ بھی کیا ہے ٹویٹ پہ بھی کیا ہے ٹیوی پہ بھی کر رہا ہوں ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ ایسے نہیں ہم ان کو چھوڑیں گے چاہے جو بھی تو میری بس پہلی گزارش یہ کہ پہلے ان کی خدا کے واس سے اللہ رسول کہا ان کو تفنا دیں جو ابھی ہو رہا ہے وہی جو دوستوں چاہتے ہیں یہ ہو ہی ہے بڑے ہیں وعدہ ہیں لیکن آگا ساپ ہوں میں دین کو پھی آپ کو اس دین کی سبھی کی کہ ابھی جن جو مظلوم ہیں جو مظلوم ہیں آپ کے خاندان کی فیملیز ہیں میں بھی کاشوں کے ساتھ پیٹھے ہیں دونے دونوں ہری سہیدیم ہیں سندہات کے طور پھر آپ سے مات بھی کہ اس پہ ہم کو تفناہ دیں ہم صاحب سے وعدہ کرتے ہیں اگر کوئی اگر ہمارا وعدہ جی کان ہے آپ کبھی ہمیں کوئٹہ گوز لینا ہم خان صاحب کو اسی طریقے سے یہاں لے آئیں گے لیکن اگر دیکھیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ آئے تھے وہ پہلے پرائم منسٹر نہیں تھے اب یہ نہیں ہے کہ ان کی پیورٹیز چینج ہوتی ہیں لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں بہتورے قوم اب ہم صرف قوم کے طور پر بات کر رہے ہیں بہتورے قوم یہ ہم اس طریقے سے کہیں کل آٹھ فوجی فورت ہیں اس کے بات دس دیوبندی فورت ہوں گے اس کے بات پاٹ اہل سننہ فورت شہید ہوتے ہیں تو ہم اس طریقے سے نہ رہے ہیں بہتورے میں اس طریقے سے نہ رہے ہیں میں آپ سے بات کرتا ہوں وہ قوم گوہ ہے کہ میں نے اپنے قوم بات گلدھی میرے والے دوان کے خواب لیے کہ ہم اس طریقے سے کہیں یہ بات دشتہ کی ساری شرپیاں کیوں میں مانک کس ہے اس چیز کا ہز ہے μά practical چھائے میں کیوں میں ہرم 4000 سارے خاندان کی جو لوگ ہیں وہ آئیں سٹیج پر پھولے کہ ہم اپنے لوگوں کے نہیں MDF ابوں کو Бلاہ ستیج سے 나와 آئے کے ساتھ اس ستیج پھولے کہ óm آخ کے نیم زیادہ جو آپ کو trabaj دفتے نے موسیقی آپ کا وعدہ ہماری سر آنکھوں پر اگر آپ وعدہ نہ کرتے اور صرف کہتے بھی ہمیں آپ کی بات پر ٹرسٹ ہے ہمیں آپ کے بات پر اعتبار ہے لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ ٹرسٹ کو بننے میں ایک دراز مدت لگتی ہے لیکن ٹوٹنے میں ایک لمحہ لگ جائے تو ہم نے جو ان سے وعدہ کیا ہے انہوں نے ہم پر ٹرسٹ کیا ہے ہم نے پندرہ بیس سال اپنی جوانی اس ٹرسٹ کو بلڈ اپ کرنے میں لگا دی پرسنلی بات نہیں کر رہا اس امامے کی بات کر رہا ہے یہ امامہ رسول خدا کا امامہ ہم ان سے منصوب ہیں اگر ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس حوالے سے نہیں کہ میں کوئی بڑی شخصیت ہوں نہیں اس امامے اور ابا قبع کے احترام میں ہم سے بڑے ہیں آپ کی وزرگواری ہے آپ کی ذرانوازی ہے آپ علم دین ہے ہم تو اگر اب ہم یہ کہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک پرائیم نیسٹر صاحب خود نہیں آتے ہم نہیں اٹھیں گے تو انہوں نے ہم پر ٹرسٹ کیا ہے ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ کے ان شہدہ کو دفنانے سے پہلے پرائیم نیسٹر صاحب انشاءاللہ یہاں پر آئیں گے اور آپ کے جو مطالبات ہیں وہ مطالبات انشاءاللہ پورے ہوں گے آپ کی بات بالکل ہمارے سرانکوں پر لیکن یہ ٹرسٹ کا جو مسئلہ ہے آپ بھی اگر یہ ٹرسٹ ٹوٹ جائے تو یہ ٹرسٹ علی حسنین سے نہیں ٹوٹے گا اس امامے سے ٹوٹے گا کیا یہ امامے والے وعدہ تو کرتے ہیں لیکن پورا آپ اسے مشاورت کر لیں ہم یہ بیٹھے ہیں ہم یہ بیٹھے ہیں نیچے بیٹھ جائیں گے جس ٹرسٹ سے آپ نے یہ وعدہ کی ہے ہمارا بھی وعدہ ہے ہم ان سے ہاتھ جوڑ کے آپ اسے آپ کے طور پہ کہتا ہے کہ آپ کے جگہ پہ کہ ایک دفعہ ہمارے لیے یہ ٹرسٹ کر لیں اگر ٹرسٹ کی بات پندرہ سال کے جو آپ نے ہم ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ ہم پہ جو آپ نے پندرہ سال پہ ایک لمحے پہ ہم پہ کہتے ہیں ہم جو اٹھ کے آئے ہیں کسی کے کہنے پہ آئے ہیں تو ہم پہ ایک دفعہ بھی وہ وعدہ پورا کریں تو ہم ان کے ہمیں یا ہم پہ اٹھا رہتے ہیں ہم ان سے ہاتھ جوڑ کے اسیس کا پھٹا کریں گے لیکن ابھی رتن نووت ہم اس اس بات تک پہنچنے نہیں دیں گے کہ آپ ہاتھ جوڑ کر ان سے کہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ پاکستان کا آرادنی ہم اپنے مذہب نہیں ہے ہر پاکستان نہیں ہے یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو شہدہ کے لوحقین ہیں اس سے پہلے ایسا ہوتا رہا ہے کہ باتیں ہوتی ہیں درپردہ باتیں ہوتی ہیں اور بعد میں جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے بالکل آپ کی بات صحیح ہے آپ شہدہ کی فیملیز سے ان کے لوحقین سے آپ بادہ کریں گے لیکن یہ جو عوام ہے ان سے آپ ان سب کو اگر آپ راضی کر پائیں تو بلکل آپ کی بات ہمارے سلام کو پر لیکن یہ ٹرسٹ ہم سے قطعن ٹوٹ جائے گا آئندہ یہ ہم پر ٹرسٹ نہیں کریں گے کہ بھئی آپ بھی اپنے بات سے مکر گئے آپ بھی مذہب نہیں مذہب آگا لیکن اگر ہم لوحقین سے اگر وہ اگر بات مان جائیں تو ان کے جو جو ان کے عزیز ہیں جو شہید ہیں حق ان پہ ہے جو ان کے لئے سب کہہ رہے ہیں کہ مائک پہ میں ٹی وی پہ شو میں آپ سے ڈریکٹ آلیں گے ساری ٹی وی سن رہی ہیں کہ وہی کہیں گے کہ حق دو لب ان کے خاندانوں پہ ہیں جو بھی تو سب بھی جا رہا ہے تو ایسی بولنے تو پبلک پبلک فرض یہ بتا ہے کہ جو ان کے خاندان جس چیز پہ راضی ہیں اس پہ جائیں پبلک خاندانوں کو نہیں بتا سکتا کہ ان کے عزیزوں کو کب آپ دفنائیں اور کب نہ بتائیں میں محصر کے ساتھ کہہ رہا ہوں حق آپ عالم دین ہیں آپ کو تو پیدر پہتا ہے حق تو پورا ان کے خاندانوں ہیں اگر جو بھائیٹین ہیں ان کو بھلا کے اگر وہ کہہ رہے کہ کہیں کہ ہمیں بالکل نہیں منظور تو یہ آزم ابھی یہ کریں مطلب پہ پھر ایک ایک ہوتا ہے در تو ایک شرعی مسئلہ اور اس سے بھی پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ وہ مسلموں میں ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کے حاندانوں کے ساتھ اس طریقے سے کیا گیا وہ پورے پاکستان نہیں پورے دنیا نے دیکھا اس تو ہمیں اس میں کوئی ہماری لی نہیں ہے کہ ہم ہاتھ جوڑ کے ان کی منتے کریں اپنے جو داشین کو لگا دیں لیکن یہ نہیں ہے کہ سنٹمنٹ یا پبلک کی فیلنگ سے پہلے رکھی ہے انگان جو ان کے ہے جو وہ والی وارس ہیں اس کا حقوق پہلے ہے پبلک سے پبلک سے پہلے نہیں ہے پیچھے بیٹھے ہیں یہ یہاں بیٹھے ہیں لوہاہکین شہدہ لوہاہکین تمام شہدہ انبو زرگان کو اکلانا ہی تشریف بیرہ انہا مگموں میں خواہی ڈریکٹلی کرزنا گب اس نے بلے سٹیج لوہاہکین شہدہ میرمانی کدھا تشریف بھی انہا خیال منا کی مو درہو اس طرف اس قوت درہو گفتر رہی اس دے و ای گوارا اس پیش اس قوت خموگی لہذا لوہاہکین شہدہ بایا ان کے آنے تک میں ایک بات کہہ دوں جس کل جب شیخ رشی صاحب آئے تھے تو ایک خاتون ہے ان کا بیٹا بھی شہیت ہوا ہے ان کے چار بھائی بھی شہیت سٹیج پر بات کرنا چاہتے تو جب ہم نے ان کی فیملی سے ان کی جو شوہر یہاں پہ بیٹھتے ہیں وہ گئے ان سے ہم نے پوچھا کہ کس لئے مصر ہیں آپ کی مصر ہے مصر ہے مصر ہے مصر ہے مصر ہے مصر ہے میرمانی کدھا یک دفعہ اگر چھو بشنین میرمانی کدھا جوانا تو جب ان کے شوہر گئے ان کے شوہر ہیں یہ ان کے شوہر ہیں بائنین جو پائنین جو پائنین اور لواہقین شوہدہ جن کی خاندام سے پانچ لوگ گئے اب ان کے باد پر تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی وائف کس لئے انتنی مصر ہیں کہ یہاں پر آکر بات کریں دونوں نے کہا صرف ان کا ایک مطالبہ ہے کہ پرائنیسٹر صاحب خود یہاں پر تشتیل صرف ان کا ایک مطالبہ ہے اس وقت تک میں اپنے اس بیٹے کو نہیں دفنا ہوں گی اس وقت تک اپنے بائیوں کو نہیں دفنا ہوں گی جب تک پرائنیسٹر صاحب خود نہیں ابھی یہ ان کی فیملی سے پانچ شوہدہ ہیں فلکل آپ پانچ فیملی لوگا نام خورب ہوگی عبد الحمید بھائی آپ کا محمد علی عبد الحمید بھائی اور محمد علی بھائی پہلے تو ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کوئی بھی جس چیز سے دس اور پہ ہماری بہن گزر رہی ہیں مطلب بچپنے سے ہم مجالے سنتے آئیں تو جو تصویریں دیکھیں تو ہمارے دو لوگ ٹکڑ رہے ہو گئے تھے تو پہلے تو آپ ہماری طرف سے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ہم ان کا پورسہ دینا چاہتے ہیں دوسرا یہ کہ ایک گزارش یہ ہے آپ نے شاید گفتو گفتو نہیں لی ہم گزارش یہ کر رہے ہیں پہلے تو ہم وعدہ یہ کر رہے ہیں آپ سے اور سب دنیا ٹی وی دیکھ رہی ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر جیسے پہلے آ کے سب سے ملے تھے دوبارہ آ کے سب سے ملے آپ سے بھی ملیں گے بابی سے بھی ملیں گے آپ سے بھی ملیں گے جس سے بھی ساروں سے وہ پرائیم منسٹر پہلے آ کے جلفی صاحب بھی تھے میں بھی تھا یہاں پہلے آ کے ملکی جو دیڑھ سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا ہم مشہ جا رہے تھے تہران جا رہے تھے دو ملکی میں تھے پھر آ کے ملیں گے میری صرف آجزانہ گزارش ہے اور آپ آپ سے بلکہ ہم تو ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہے ہیں کہ یہ جو شہید ہوئے لوگ ان کو تفنا دیں ان کی لاشوں کو ایسے بتا رکھے رہے ہیں یہ یہ ہزار دیں ان کی نسی طور پہلے آجزانہ گزارک کاربالائی ایک ہمارا ٹھیک ہے کاربالائی اточبے بھائینا چاہے کسی کش رہے کسی کر رہے ہیں بھائی بات سننے اس کے بعد آپ کی مرضی ہے میں صرف آپ سے یہ گزارش کروں بھائی کہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں جو خان صاحب یہاں ضرور آئیں گے آپ سب سے ملیں گے آکے اور جیسے میں پہلے کئی دفعہ گیا چکا ہوں وہ پہلے بھی آکے مل کی گئے وزیراعظم بننے کے بعد بھی جب ایک ڈیٹھ سال پہلے ہوا تھا وہ آکے گئے سب سے ملے تھے وہ دوبارہ آکے ملیں گے لیکن یہ دو گزارشات ہیں ایک یہ کہ جن لوگوں پر ظلم ہوئے جو شہید ہو گئے ہیں ان کی لاشوکوں کو میری درخواست دے کے دفنا دیں میں بس آپ سے بھیگ مانگ رہا ہوں سی ان کو دفنا دیں یا آلے میں دین بھی بیٹھیں دین دن ہو گئے دوسری بات کہ میں وہ ڈیمانٹ میں اس پر پڑتا ہی نہیں میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پہلے ہم بھی یہ باتیں سن کے کہتے تھے لیکن حکومت میں رہ کے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو کے خلاف ایک گنونی سازش ہے کچھ دن پہلے آرمی والے شہید کیے گئے چھے آٹھ مینے پہلے کوئی نیوی والوں کو اتار کے یہی پہ بسنی کے پاس کی درگوادر کسی پہلے آکے کئی راستے میں ہوا تھا قاسب کچھ نیوی والے سولجر سے ینگ ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا وہ کوئی قصور تھا کہ وہ گھر آ رہے تھے یا کام پہ جا رہے تھے بس سے نکال کے تو یہ ایک بڑی گھنونی سازش پاکستان کے کے خلاف ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ ملک کو سازش سے کو شکست بھی دے گا جیت کے آگے بھی پڑے گا اور الحمدللہ بڑھ بھی رہا لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے جیسے کہ اے پی ایس کے بچوں کا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ وہ سکول پڑھنے گئے تھے جنگ لڑنے تو نہیں گئے تھے لیکن ان کی شہادت سے ملک میں بہت بڑی تبدیلی آئی اور ساری دہشت کے تنظیموں کے اوپر ڈریکٹ صفایہ ان کا شروع ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا نام یہ بھی ان کا بھی خون رائے گا نہیں جائے گا اور یہ بھی ایک کافی معلومات ہو گئی ہیں انشاءاللہ یہ بہت جلد پکڑے جائیں گے اگر عمران خان صاحب پرائیم منشور صاحب نے ہمیں بھیجا ہے تو یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ انشاءاللہ وہ آئیں گے لیکن یہ نہ کریں کہ اس سے اس کو آپ نے کہا آگا کنڈیشن نہیں ہے لیکن کنڈیشن کی لگ رہی ہے نا کہ وہ آئیں گے تو دفنائیں گے اس کو کنڈیشن نہیں کہتے ہیں تو میری درخواست ہے کہ شرط نہ رکھیں کہ وہ آئیں گے تو دفنائیں ان کو پریز دفنائیں یہ میں مجھے پتا ہے کہ آپ کے جو جو اس وقت جذبات ہیں وہ ہم تو تصور نہیں کر سکتے لیکن آپ سے صرف ہم گزارش کر سکتے ہیں بھیک مانگ سکتے ہیں اس ملک کی خاطر کہ وہ شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں رکھی جگہ دے گا بے گناہ لوگ مارے گئے لیکن ان کی لاشوں کے ساتھ یہ نہ کریں اچھا جی قبلہ آپ نے بڑی باتیں کی اب میں آپ کی بات بات کا جواب جو مجھے یاد رہے گی میں نے آپ سے کہا تھا نا میں اتنا کلمت آپ یاد دلاتے رہی گا تو یہ پوری قوم ٹی وی کے آکے نام لے لوں تاکہ وہ بھاگ جائے جس کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کہاں سے ہو رہا ہے میں یہاں نام لے لوں تاکہ وہ پکڑ میں نہ آئے میں تو لیفٹ دکھا کے رائٹ مرنے والا ہوں میں تو نام منکہ لوں گا اور پکڑوں گا اس کو آپ سمجھیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے اور افسوس سے کہنا یہ پڑھ رہا ہے کہ ہمارے ازارہ کے بھائی میرے بھائی وہ مجبور پتہ نہیں ہے وہ سازش کا وہ ان کو بار بار ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم یہ جو میں نے آپ سے کہا یہ جو شگاہف ہے یہ چھوڑا کرنا چاہتے ہیں کلبوشن یادیف کون تھا کسی میں حمد ہے نام لینے کی لیا کسی حکومت نے نام پہ لے نہیں سر میں نے آپ کی پوری نہیں ایک سکت سر نہیں سر سے یہ خلاف ہے یہ تہذیب یہ پوری بات میں نے آپ کی شگاہف اساقت پڑ جاتی ہے جب آگا میں نے ہاتھ جڑ کے میں نے آپ کی پوری بات سنی میری ساس کی آواز بھی آپ کو نہیں آئی ہاتھ جڑ کے ہاتھ جڑ کے کہہ رہا ہوں میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں آپ عالم دین ہیں میری تو عقاد نہیں ہے مامے کے قریب آنے کی میں بہت چھوٹا آدمی ہوں لیکن آپ نے اتنی بات کی میری آپ کو کوئی آواز نہیں آئی اب آپ سے ہاتھ جڑ کے گزارش ہے آپ میری ساری باتوں کو ریجیٹ کر دیں نہ مانیں لیکن مجھے بات کرنے کا پورا موقع نہیں یہ میں آپ سے ہاتھ جڑ کے گزارش کر دیں تو کس کا نام لیا وہ ایجنڈ نہیں تھا انڈیا کا اس کا نام کسی اور نے لیا امران خان کے علاوہ وہ آج بھی پکڑا ہوا ہے جو عجد دوال کا میں نے نام لیا کسی نے لیا ہے نام اسے پہلے جن کی آپ کمپلین کر رہے ہیں بھائی سار ہم پچھلے سوہ دو سال کے کی زمداری زمد لے سکتے ہیں نا وہ تم سے پہلے ویزا لگا کے آکے چلا جاتا تھا آپ کے اسی ملک کے حکمرانوں کے گھر میں بیٹھ کے بغیر ویزا کے آکے تصویریں آپ کو ساری دنیا کو پتا ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے آج بھی ہے اسی ملک کے اندر لوگ یہ میر جعفر اور میر صادق یہ کون لوگ تھے وہ کیا اللہ اقبال کا شیر ہے کہ کیا عجیب ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوئے نعرہ تقبیر کے ساتھ یہ کس کا شیر تھا تو یہ تو ہمارے جڑوں میں سادشی تو آتے رہے ہیں ہمیشہ ہمارا کیا لیڈران کا کیا کام ہوتا ہے حفظر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی کسی پوزیشن پر رکھا ہو کسی کو منسٹر بنا دیا کسی کو پرائیم منسٹر کسی کو یوسٹی کاؤنسٹر ہو سکتا ہے کسی کو کچھ ہو سکتا ہے کوئی عالم دین میں اللہ کی مرضی سے بنے نا یا خود سے بن گئے ہمیں ایسے تو نہیں ہوا ہر آدمی جو بھی کسی کسی مقام پہ پہنچتا ہے اس کا یہ فرض ہے میں سمجھتا ہوں میری اپنی ذاتی رہا ہے کہ وہ لوگوں کو لوگوں کی مدد کرے اور لوگوں کا ڈیریکشن صحیح دے اور آپ مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ساری باتیں جو کی مجھ زیادہ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے علم آپ کو اس علاقے کا زیادہ ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ اس علاقے میں کیا ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی شوق پڑھا ہے کہ میں کراچی میں گھومتا ہوں پیچھے گھاڑ لے کے ہاں یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے میں بھی اپنے خاندان کو تین دفعہ پاکستان سے باہر بیٹ چکے ہوں تو یہ بات مجھے شدید افسوس ہے کہ اور جو بھی ہم بولنے ہیں کہ ہم وہ نہیں کر سکیں گے پورا جن کے لوگ چلے گئے وہ تو کبھی واپس نہیں آسکتے میں نے پہلی بات یہ کی لیکن میں نے صرف گزارش ترخواست ایک وعدے کے ساتھ کی کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہمیں پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نہیں بھیج آیا آقا نے بات کی کہ پڑے ہوتے ہیں وہ ملک کے والد کے جو ہوتے ہیں وہ جگہ ہوتے ہیں انہوں نے ہی ہمیں بیجا ہے انہوں نے ہی جا کے اور وہ آئیں گے بھی لیکن میں نے آپ سے درخواست یہ کی کہ یہ شرط نہ رکھیں کہ وہ آئیں گے تو دفنائیں گے یہ میں نے آپ سے گزارش کی بس باقی آپ کی ساری باتیں ایک لاکھ فیصد سہی ہیں میں کسی بات سے ڈنائی نہیں کر رہا ہم ابھی زندہ ہیں تو اللہ کی مردی سے زندہ ہیں لیکن ہم کسی دور نہیں ہیں ہمارے پہ بھی بہت اٹریک ہوتے ہیں اگر آپ کبھی کراچی تشریف لائیے گا میں دکھا دوں گا آپ کو اپنی گاڑی کے اوپر آج بھی رکھائے ہوئے میں نے نشان لگاوے ہیں میں نے نہیں بدلا شیشہ ایسی ہے شیشہ وہ اللہ نے بچایا ہے ہم تو کوئی بندوق لے گئے نہیں ہوتے تو یہ پاکستان کے میں نے آپ سے کیوں میں کتنی بڑی مثال دی ہے پی ایس والی اس کا ایک جب میں واپس آ رہا تھا کراچی جہاز میں تو ایک بچہ بچ گیا تھا وہ میرے ساتھ جہاز میں تھا اور وہ جو وہاں دوسرے بچے تھے جس آڈوٹوریم میں وہ تھا جہاں وہ اندھا دن فائرنگ کر رہے تھے اس نے اپنے آپ کو لاشوں میں چھپا گیا ایکٹنگ کی ایسی کی کہ وہ مارا گیا ہے وہ کلاس سیون کا ایٹ کا بچہ تھا ابھی شاید وہ پنٹر پنٹر کر کے گراجویٹ کر رہا ہے تو وہ میں جب پورا جہاز دو کھنٹے اسلام پاس سے کراچی آیا دو ہزار چودہ کے درنا ختم ہوا تھا اس موقع پر پورا راستہ روتے آیا مجھے سمجھ گیا بچے سے میں کہوں کیا وہ بچے کو میں کیا بولوں سات سال کے آٹھ سال کے بچے کو ساتھ میں آٹھ میں جماعت کے بچے کو یہ تو چلتا آ رہا ہے ظلم میرے اور آپ کے بعد بھی ہوتا رہے گا ہم کجھر کھڑے ہیں لائن کے ہم نے یہ دیکھنا ہے یا ہم ظالم کے ساتھ گھڑے ہوں گے کی مظلوم کے ساتھ آپ مظلوم کے ساتھ گھڑے ہیں ہم تو خود مظلوم ہیں ان کے ساتھ جو ہوا ہے جو میری بہن کے ساتھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کو اتنی آزمائش میں نہ ڈالے کسی کو بھی ایسی آزمائش میں ڈالے نہ ڈالے بہت مشکل کام جتنا بھی بول دوں کا میں ہو ہی نہیں سکتا میرے بولنے سے فرق ہوئی لیکن میری جو جرخواست ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا ظلفی صاحب نے کیا قاسم صاحب نے کیا پورے دنیا دیکھیا ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ خان صاحب یہاں آئیں گے لیکن میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں ان لاشوں کے اوپر یہ شرط نہ رکھیں بس بس آپ سے ریکوائش یہ میں آپ یہ درخواست کروں غلط مشروع دے رہے ہیں اگر آپ سے ایک اتنی بڑی بارتے نادرہ کی ایک شرط رکھئے میں آپ کو اگلے ہفتے نادرہ کی یا ٹیم بیس تم ہوگا ہے پرسوں ہا جائے جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ کا نادرہ کا لیکن یہ شرط تو نہیں ہوتی یہ نادرہ کی ایک شرط میں نے ایک مشہل دے دیا مازلت کے ساتھ غلط ہے اس سے آگے آپ اس سے آگے آج جائیں گے میں مازلت مازلت کے ساتھ کہا رہا ہوں ہم نے خلق مشروع درخواست ہے بھائی ہو کے مازلت آنے دوبارہ ان کے ساتھ میں آپ اور دی اور ہم ساتھ خرام سے پیٹھ کے ان سے پاکڑ خرام سے پاکڑ خرام سے پاکڑ یہ کامیان تمہاشت ہے یہ دوبارہ وہی ہوگا کہ کچھ نہیں ہوگا ہم تو کوئی چھل کرنے آئے مل کولاں بھی یہ ہی چاہتے ہیں ہونے ٹی ویڈا کوئی چاہتے ہیں ٹی ویڈا کوئی چاہتے ہیں اس میں اگراب آگا ہے گرٹو گرٹو